جماعت اسلامی دامات کی یہ جس میں سب سے اہم جو اقدام تھا وہ سوت کے حوالے سے ایسی پولیسی بنانا تھا وہاں کا جو خیبر بینک کے مقامی بینک وہاں کا اس کے اندر استلاحات کر کے اس کو سوت سے پاک کیا اسی طریقے سے کراچی کی طرف اگر آپ نظر ماریں تو جماعت اسلامی وہاں تین دفعہ میرشپ پر رہی ہے الحمدللہ امانت دیانت قیادت کی بے مثال وہاں پر مثالیں موجود ہیں خدمت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں جماعت اسلامی آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا کراچی اور پھر ابھی حالی میں لاہور کے اندر بنو قابل کے حوالے سے جماعت اسلامی نے الخدمت نے بڑے پیمانوں پر کراچی میں تقریباً پچاس ہزار سے زائد بوائز اور گلز کو ان کے ٹیسٹ لیے گئے ہیں ان کو کورس کی طرف بھیجا گیا ہے اور ان کو ایک مصبت سرگرمی کی طرف لگایا گیا ہے یہی سرگرمی جو ہے وہ لاہور کے اندر ہوئی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ملتان کے اندر جناب یہاں پر اسد منیر صاحب ہمارے زون کے امیر موجود ہیں ان کی سربراہی کے اندر بنو قابل پرام کا آفس تقریباً تکمیل ہو چکا ہے تو جماعت اپنے وسائل کے تحت اپنی مدد آپ کے تحت آپ کے تعاون کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ یہ کام کرتی رہے گی ہمارے لیے حکومت میں ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر ہم حکومت میں نہیں بھی ہیں تو ہماری مثالیں اٹھا کے آپ دیکھ لیجئے جماعت اسلامی نے پچھلے سال جو سلاب آیا تھا اس کے اندر ایک عرب سے زائد لوگوں کی خدمت کی ہے اور ابھی جو مسئلہ چل رہا ہے سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے دیکھ لیجئے چھپن ستاون ممالک موجود ہیں لیکن فلسطین کے لیے صرف جماعت اسلامی کام کر رہی ہے اور اب تک دو عرب خرچ کر چکی ہے اور پانچ عرب کا منصور مجھے ڈاکٹر صاحب ابھی رستے میں بتا رہے تھے اور میں نے ڈاکٹر حفیظ اور ایمان صاحب جو الخدمت کے صدر ہیں وہ یہ فرما رہے تھے کہ ہم وہاں فیلد ہسپتال قائم کرنا چاہتے ہیں حکومت پاکستان مصر کی حکومت سے بات کریں کہ ہمیں سپیس دے خرچ ہم کریں گے انشاءاللہ بہت بڑی بات ہے یہ اللہ تعالی کا انام ہے سینیٹر مشتاق صاحب نے بڑی مثالی کارکردگی پیش کی ہے گیلپ پاکستان نے سب سے بہترین سینیٹر ان کو قرار دیا ہے اسی طریقے سے جماعت اسلامی کے ایک قومی سمبلی کے ممبر عبدالاکبر چترالی صاحب ان کو بھی بہترین ایک باور پر سے جماعت اسلامی کے امپی اے تھے جو اب اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں سید وسیم اختر ایک ممبر ترازو کا ایک ممبر سید وسیم اختر پنجاب اسمبلی میں اور اس شخص نے ایسا اقدام کیا کہ اب انشاءاللہ تعالی اس کی روح جنت کی اندر ہوگی انہوں نے یہ اقدام کیا انہوں نے یہ بل پیش کیا کہ اسکول کے اندر ناظرہ تعلیم کو لازم قرار دیا جائے ایک ممبر ہونے کے باوجود انہوں نے اس درخواست کو پیش کیا اور وہ پوری اقصریت کے ساتھ وہ درخواست منظور کی گئی اور آج اسکولوں کے اندر ناظرہ تعلیم لازمی ہے پھر میں یہاں تعروف کرواؤں ڈاکٹر صفدر اقبال حاشمی کا ان کے مقابلے پہ جو کینڈیڈیٹز یہاں پر ہیں میں آپ کو دعوت دیتا ہوں وہ آپ کے پاس انہی گلی محلوں میں ایسی ہی کارنر میٹنگ کرنے کے لیے آئیں گے لیکن آپ جگرہ رکھیں آپ دل رکھیں آپ سوال کریں کہ آئے ڈاکٹر صفدر اقبال حاشمی ان کے مقابلے پہ آپ دین کو جانتے ہیں ڈاکٹر صفدر اقبال حاشمی ایک مسجد کے اندر نماز جمعہ بھی پڑھاتے ہیں شہر بھر کے اندر دروسے قرآن بھی دیتے ہیں ڈاکٹر صفدر اقبال حاشمی ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں نہ صرف ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں بلکہ ایف سی پی ایس ایک آلہ ڈگری کے بھی حامل ہیں بہترین آئی سرجن جنوبی پنجاب کے بہترین آئی سرجن ان کو پینل پر لیا جاتا ہے اسی طریقے سے ان کی خدمات پر جو شہکار بنایا جماعت اسلامی الخدمت میں اس ہسپتال کا میں اس کے لیے بھی آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ اس ہسپیٹل کو بھی آپ وزٹ کریں بہت بہت کم ریٹ کے اوپر وہاں پر علاج کیا جا رہا ہے وہاں پر ڈاکٹر صاحب نے سیکنڈ اوپریشن کی ہے آئی کے فری اوپریشن کالے موتیے کے فری اوپریشن اور یہ سلسلہ تقریباً سال کے اندر چار پانچ دفعہ جاری رہتا ہے گروپ کی شکل میں اسی طریقے سے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ جب سلاب آ جاتا ہے جب اللہ کی طرف سے کوئی آفت آ جاتی ہے تو آپ دل پر ہاتھ رکھ کے سوچیں اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر سوچیں کون خدمت کے اندر سب سے پہلے آپ کے پاس آتا ہے میرے خیال میں آپ کے پاس الخدمت اور جماعت اسلامی سب سے پہلے پہنچتی ہے اس سے پہلے ساڑھے تین سال ساڑھا تین سال پہلے کرونا آیا سب لوگ گھروں میں تھے اور سب سے پہلے جماعت اسلامی سب سے پہلے اس شہر کے اندر ہر فرد کو ماسک بانٹے ہیں ہزاروں لکھوں کی تعداد میں یہاں ماسک بانٹے گئے اسی طریقے سے مساجد کی اندر اسی طریقے سے امام بارگاؤں کی اندر چرچوں کی اندر سپریے کروائے گئے جماعت اسلامی کی فیرست خدمات کی بہت طویل ہے آپ کے پاس جب دوسری پارٹیوں کے کینڈیڈیڈ ہیں ان سے ایک مطالبہ کریں کہ علمیت کے اندر آپ ترازو کے کینڈیڈیڈ کا مقابلہ کر کے دکھائیں آپ ان سے پوچھیں آپ کی تعلیم کتنی ہیں آپ ان سے پوچھیں آپ دین کے بارے میں کیا جانتے ہیں یقین کیجئے وہ آپ کو کچھ نہیں بتا سکیں گے باہر یورپ اور امریکہ میں جب الیکشنز ہوتے ہیں وہ لوگ ڈیبیٹ کے لیے بلواتے ہیں تماموں کیونکہ ہم تیسری دنیا کے لوگ ہیں ہمیں چیپ دنیا کے لوگ کہا جاتا ہے ہمیں تو یہ صلاحیت نہیں ہیں لیکن جماعت اسلامی آپ کو یہ صلاحیت دے رہی ہے کہ ہر آنے والے سے پوچھیں کہ آپ نے پچھلے پانچ سال پچھلے دس سال پندرہ سال کیا کیا